موسیقی گوڑ مارننگ ہندوستان آج سے شروع ہو گئی یوپی ویدان سبا بجٹ ستر وپاکش نے کیس سی اے کے مددے پر یوگی سرکار کو گھیرنے کی تیاری سی اے کانون کے ویروت میں پردیش کے تیس سے پینتیس جلے تھے ویروت پردرشنوں کی جد میں سدن میں پردرشن کے دوران پولیس کی برورتہ کو مددہ بنانے کی تیاری میں وپاکش آپ کی نئی پاری شروع کیجریوال چنے کا ودایق دل کے نیتا بیٹک میں شامل ہو نے پہنچے سب ہی پاسٹ ودایق کیجریوال کے آواز پر جو ٹیپ سارے نیتا بیٹک کے بعد میڈیا کے سامنے آئے کیجریوال سے سو دیا کہا جنتہ نے نفرت کی راجنیتی کو نکارا نربیہ کیس میں سپریم کورٹ نے دوشیوں کو بھیجا نوٹیس آج ہوگی سنوائی فاسی دینے کے ماملے میں داخل کندر سرکار اور دلی سرکار کی یاجکہ پر سپریم کورٹ کرے گا سنوائی دوشیوں کی فاسی ٹلنے سے ناراض نربیہ کی ماں نربیہ کی ماتا پتا اور مائلہ کارکرتا یوگتا بھائیانہ نے پٹیالہ ہاؤس کورٹ کے باہر کی نارے بازی کورٹ کے باہر دھرنے پر بیٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں نربیہ کے ماتا پتا بھارت اور یونائٹیڈ کنگڈم کے بیس سینے بھیاس اجے واریر دوزار بیس کا ایوجن آج سے آج سے چھبیس فروری تک یونائٹیڈ کنگڈم کے سیلیز بری میدان میں کیا جائے گا ایوجن بھارتی اور یونائٹیڈ کنگڈم سینہ کے ایک سو بیس سینک ایوجن میں ہوں گے شامل ڈلی ہار کے بعد منوشتیواری نے کی ستیفے کی پیشکش بجے پی ہائی کمان نے منوشتیواری کے ستیفے کو ٹھکر آیا سنگٹن چناؤں کے بعد نیا پردیش ساتھ دیکش کی ہوگی نیوکتی ڈلی پردیش کانگریش پربھاری پی سی چوک نے شیلا دکشت پر پھوڑا ڈلی میں کانگریش کی درگتی کا ٹھیک رہ پھر چھوڑا ڈلی پردیش پربھاری کا پد مہاراچ کانگریش کے نیتا ملین دیوڑا نے چاکو کو دیا قرارہ جواب ہاتھ سے کھلیں گے سبریمالا مندر کے کپاٹ منڈلہ مکر ویلککو تیر تھاٹن کے بعد بند کیے گئے تھے مندر کے کپاٹ ٹیرر فنڈنگ کیس میں فسا آتنکی حافظ سعید پاس سال قید کی ملی سزا ممبائی حملوں کے ماسٹر فائنڈ حافظ سعید کو پاکستان کی کوٹنے سدائیں سزا آئی سی سی اوڈی آئی رینکنگ میں بومرہ کی بادشاہت خط کوہلی کی برقرار کیویوں کے خلاب تین میچوں کی بندے سیریز میں ایک بھی وکٹ نہیں لے پائے تھے بومرہ پہلے اسطحان سے کسک کر دوسرے اسطحان پر پہنچے بومرہ جمہو کشمیر میں آج برف باری اور بارش کا نمان سردی میں ہو سکتی ہے بڑھو تری موسم بیبھاگ نے پکشمی وکشوب کہ کارنڈ ہونے والے موسم میں پریورتن کا لگایا نمان ساتھ ہی ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں